ویسے تو اس ڈیزائن کو بنانے کے کئی طریقے پہلے بھی بہت سے لوگ بتا چکے ہیں لیکن میرا مقصد ہے اپنی ان بہنوں کو گھر بیٹھے آسان طریقے سے سلائی سکھانا تو بہت ہی آسان طریقہ شیئر کر رہی ہوں کمپلیٹ ویڈیو کو واش کرنا ہے تو چلیے پھر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم ایوریون ویلکم تو ماری یوٹیوب چینل اینی فیشن پوائنٹ فرنچ آس کی ویڈیو میں ایک سبر دستہ آستین دامن ٹراؤزر کا ڈیزائن بنانے کا بہت ہی آسان طریقہ شیئر کر رہی ہوں بینہ لحظ کے کم خرچے میں آپ کس طریقے سے خوبصورت ڈیزائن بنا سکتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایک چکور کپڑے کا پیس لینا ہوگا اور اسی سائز کا آپ کو ایک بکرم کا پیس لینا ہوگا اور آپ نے اس کپڑے کے ساتھ اس بکرم کے پیس کو اس طریقے سے آئرن کر کے اٹیچ کر لینا ہے یہ ٹراؤزر کے ساتھ کا ہی میں نے کپڑا لیا ہے اب یہ دیکھیں ایک کونے سے آپ نے اس طریقے سے ترچی لائن ڈراؤ کرنی ہے اور یہ لائن جو بیچ میں گیپ ہے نا یہ تقریباً ایک ایک انچ کا ہے میرے پاس یہاں پہ سکیل کا گیپ جو ہے وہ بھی اتنا ہی ہے تو میں سکیل کو رکھ کے اس طریقے سے مارکنگ کر رہی ہوں یہ ترچی لائن ڈراؤ ہوں گی اور یہ چکور کپڑے کا پیس میں نے لیا ہے جس پہ میں نے چکور ہی بکرم کو اٹیچ کیا ہے اب بلکل اس کے مطابق ہی ہم اس طریقے سے ترچی پٹیاں کٹ کر لیں گے جو ہم نے مارکنگ کی ہے بلکل مارکنگ کے مطابق ہی اتنا آسان طریقہ بتا رہی ہوں نا کہ آپ لوگ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے کہ اس طریقے سے بھی یہ مشکل ڈیزائن بن سکتا ہے تو چلیئے جی جتنی بھی پٹیوں کی مجھے ضرورت تھی سبھی پٹیاں میں نے کٹ کر لی ہیں ویسے یہ اتنی زیادہ استعمال نہیں ہوں گی میں نے ایکسٹر ہی کٹ کر لی ہیں تاکہ پھر دکت نہ ہو اب آپ نے دونوں سائٹ سے اس طریقے سے اس کپڑے کو تھوڑا تھوڑا فولڈ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ اسے فولڈ کریں گے آپ چاہیں تو آئرن کر کے اسے بٹھا سکتے ہیں آئرن کرنے سے زرہ فینشنگ آ جاتی ہے نہیں تو آپ اس طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن میرا مقصد ہوتا ہے نیو سلائی سکھانے والوں کو سکھانا تو اس لیے میں یہ ڈیٹیل میں بتاتی ہوں اب دونوں سائٹ سے فولڈ کرنے کے بعد اب بلکل درمیان سے ہم نے اس پٹی کو اس طریقے سے فولڈ کیا آئرن کر کے ہم نے اسے بٹھا لیا اب اس پر ہم سلائی لگائیں گے تو یہ دیکھیں سبھی پٹیوں کو میں نے اس طریقے سے فولڈ کر لیا ہے اب اس پر میں اس طریقے سے سلائی لگا رہی ہوں تو یہ پٹییں ریڈی ہونے کے بعد کچھ اس طریقے سے دیکھے گی اب یہ تقریباً ساڑھے تین انچ کی اس کی میں نے پٹیوں کی اس طریقے سے یہ دیکھیں کٹنگ کرنی ہے ساڑھے تین تین انچ کی میں یہ پٹییں کٹ کر رہی ہوں اب یہ اُریب میں ہم نے کٹنگ کی ہے تو یہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ فولڈ ہو جائے گی اس پر آپ نے ہلکا سا پانی لگانا ہے پانی لگانے کے بعد ہم اس طریقے سے فولڈ کر کے آئرن کریں گے پہلے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں میں اس طریقے سے میں نے اسے گھمایا تو اس میں گولائی آگئی کیونکہ ہم نے پٹییں جو ہیں یہ اُریب میں کٹنگ کی ہیں اگر سیدھی پٹی کٹ کرتے تو کبھی بھی اس میں یہ گولائی نہ آتی جب بھی آپ کو اس طریقے کی کوئی ڈیزائننگ کرنی ہوتی تو اُریب میں آپ کٹ کیا کریں اس کے بعد ہلکا سا پانی لگائیں گے تاکہ یہ آرام سے فولڈ ہو جائے تو دیکھیں یہاں پہ کتنا خوبصورت یہ ڈیزائن بن گیا ہے اب اس سے اٹیج کرنے کا جو میں طریقہ بتا رہی ہوں بہت سے لوگوں نے بہت سے طریقے بتائیں لیکن میں یہاں پہ بتا رہی ہوں اپنی ان پہنوں کے لیے جو گھر بیٹھے آسان طریقے سے سلائس سیکھنا چاہتی ہیں اب یہ دیکھیں بلکل برابر سارے بنے ہیں اب آپ نے اس سے ٹراؤزر آستین یا دامن پر کس طریقے سے اٹیج کرنا ہے بہت ہی سمپل اور بہت ہی آسان طریقہ ہے سب سے پہلے آپ نے اس طریقے سے یہ دیکھیں ٹراؤزر کے کپڑے کو رکھنا ہے آئرن کر کے سلوٹیں دور کر لینی ہے اس طریقے سے فینشنگ آتی ہے اب یہ کپڑے کی سیدھی سائیڈ ہے اور نیچے کی طرف سے آپ نے ایک ایک نشان اوپر کی طرف اس طریقے سے لگانا ہے دو دو انچ پہ یہ نیچے کی طرف جو ہے یہ فولڈنگ کا مارجن چھوڑتے ہوئے آپ نے دو دو انچ پہ نشان لگانا ہے اب ان سبھی نشانوں کو سکیل کی مدد سے سیدھا کر دوں گی اور یہ دیکھیں جو یہ مارکنگ کر رہی ہوں یہ بچے ہوئے سابون کے ٹکڑے سے کر رہی ہوں کتنی پرفیکٹ مارکنگ ہو رہی ہے اب یہ دیکھیں نیچے سے ہم اس طریقے سے فولڈ کر کے بھی دیکھ لیں گے کہ فولڈ ہونے کے بعد ہمارا کپڑا کتنا آ رہا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم اسے فولڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم اسے پلٹائیں گے اب اسے فنشنگ سے لگانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی فیبرک بلو ہے آپ نے وہ لینی اور اس لائن کے اوپر آپ نے اس طریقے سے ان ڈیزائنز کو رکھتے جانا ہے بلکل ساتھ ساتھ کر کے کوئی بیچ میں ہم فاصلہ نہیں رکھیں گے ٹھیک ہے اب یہ ہم نے اٹیچ کر لیا آپ چاہے تو آپ اس پہ پہلے سلائی لگا سکتے ہیں نہیں تو آپ اسی طریقے سے رہن دیں اب کپڑے کو فولڈ کر کے اس کے اوپر رکھیں گے اور اس پہ ہم سلائی لگائیں گے اس کے بعد ہمیں اس طریقے سے ہم نے اسے پلٹا دینا ہے پراؤزر کی اُلٹ سائیڈ پہ ٹھیک ہے کپڑے کی اُلٹ سائیڈ پہ آئرن کر کے اچھی طریقے سے بٹھا لیں گے آئرن کرنے سے فنشنگ آ جاتی ہے اب آپ چاہے تو پیچھے کی طرف ترپائی کر سکتے ہیں نہیں تو آپ سلائی کر سکتے ہیں اور دیکھئے خوبصورت سا ڈیزائن بن کے تیار ہو گیا ہے اور کتنا زیادہ آسان طریقہ تھا اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ریڈی ہونے کے بعد یہ ڈیزائن کس طریقے سے دیکھے گا یہ دیکھیں فٹنگ کی سلائی میں نے لگا لیا آس دین پہ آپ اسے بناتے ہیں تو یہ کچھ اس طریقے سے دیکھے گا اور ٹراؤزر پہ بھی یہ بہت زیادہ اچھا لگے گا اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے اسے کوئی ایکسٹرا پٹی کے ساتھ ریڈی نہیں کیا کوئی میں نے اسے کاغذ لگا کے ریڈی نہیں کیا آپ کے سامنے میں نے اسے سیدھا کپڑے پر ہی اٹیچ کیا ہے کوئی پٹی ایکسٹرا نہیں لگائی اور دیکھئے کتنا فنشنگ کے ساتھ بنا ہے تو یہ تھا آج کا طریقہ آئی ہوپ آپ سبی کو اچھا لگا ہوگا کیونکہ میرا جو مقصد دینا وہ یہ ہے کہ میں گھر بیٹھے آسان طریقے سے اپنی ان بہنوں کو سلائی سکھا سکوں تاکہ جنہیں کوئی بھی مسئلہ نہ ہو تاکہ وہ آسان طریقے سے سیکھ سکیں کہیں پہ بھی ان کو کچھ بھی پوچھنے کی ضرورت نہ رہے تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں آسانی کے ساتھ آپ لوگوں کو جو بھی چیز سکھاؤں بتاؤں کلیرلی بتاؤں تو یہ سب سے زیادہ مجھے آسان طریقہ لگتا ہے میں نے سوچا میں آپ سبی کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں کر کے اسے فینشنگ کے ساتھ بنا سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور اگر کوئی چیز آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ لوگ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں لیکن میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں ہر چیز آپ لوگوں کے پوچھنے سے پہلے ہی کلیر کر دوں ٹھیک سے دکھا دوں پھر بھی اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی ہے تو کمنٹ کر کے آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں آئیں ہوتی میری آج کی ویڈیو آپ سب کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کرنا